مجھ کو کہتے ہیں تو مسلمانوں پہ اتنا لکھتا کیوں ہے داری کٹا تو بالکل مسلمانوں سے دکھتا کیوں ہے میں پوچھتا ہوں تم سے تمہیں مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے اور اگر ان کے کٹرتا سے نفرت ہے جیسا وہ کہتے ہیں تو خود کٹر بننے کی ضرورت کیوں ہے مسلمانوں سے آپ کی شکایت کیوں ہے توپی داری سے اتنی نفرت کیوں ہے سامپردائیوات کو جنگویزم کے روپ میں کٹر راستوات کے روپ میں پروسنے کی ضرورت کیوں ہے وہ مسلمان تھے جنہوں نے سندھو کہا انہیں ہندووں سے لڑنے کی ضرورت کیوں ہے آپ کو حقیقت جاننے کی ضرورت کیوں ہے انڈیا doesn't want to know کہ ہنگر انڈیکس کے ایسے حالت کیوں ہے منت کے اندر بھی ان کو جنت کی چاہت کیوں ہے اور نظر رکھنے کے لئے بگ بردر کو پیگاسس کی ضرورت کیوں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے بندوں کو راضی کر خود کو حافظ قرآن کر نمازی کر ہر سانس کے ساتھ عبادت کر عشق کرنے کی عادت کر جہاں ظلم دکھے وہاں دخل اندازی کر جو رزق ملے تو جکات کر پہلے سلام کر پھر بات کر نیت پاک کر نیچے آکھ کر کسی کے پیٹ پیچھے نہ اس کی بات کر اوپر والا صرف اوپر نہیں ہے ہرور ہے مانا کر انسان کو جات سے نہیں اس کے جذبات سے پہچانا کر قبر کو یاد کر صبر کر فریاد کر اپنے آسووں کو تسبیح کا دانا کر جو مذہب ایک کرے اس مذہب کو مانا کر گھوڑوں پر پہاڑوں پر چٹانوں پر آشیانہ کر فضل کے وقت اٹھ فرض سے مت چوک کامیابی کو اپنا مقدر مانا کر کچھ بھی گناہ کر شرک مت کیا کر تیرہ بھگوان میرے خدایمہ فرق مت کیا کر اس کے علاوہ کسی کا شکر نہ کر جکر نہ کر اپنے اور اپنے ملازم کے خانے پینے میں کوئی فرق نہ کر بینگ ہیومن پہن کر ہیومن بینگ بننے کی خواہش نہ کر جو اندر ہوگا باہر دکھی جائے گا ناات نمائش نہ کر اب کون بھولے زہر پیتا ہے کون حضور اپنے امت کے لئے رات بر ہوتا ہے جو سچ کا ساتھ نہ دے سکے سچ کے خلاب تو ساجش نہ کر سر کٹنے کے لئے نہیں سر کٹانے کے لئے خود کو تیار کر ایک خدا ایک زندگی آخری اوتار پہ اعتبار کر اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا نہ کسی کا انتظار کر حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے ساتھ بابا امیر خوشلوں کے مزار کا دیدار کر تیرا دشمن خوب فلے فلے دعا کر جیسے فولوں کو چھوتے ہیں ویسے قرآن عظیم چھوا کر کرم ہی تیرا دھرم کر ایمان کو ہی بھگوان کر مظلوموں کے مسکان کو اپنا ذہان کر جو کسی نہ نہ کیا ہو وہ کام کر اگر تو ہندو ہے تو سفر اگر تو مسلمان ہے تو سفر میں آرام کر اگر تو ہندو ہے تو کرمکانڈ نہ کر کام کر اگر عیسائی ہے تو تعلیم عوام کر اور اگر سکھ ہے تو بھوکوں کے لئے لنگر پہ کام کر اللہ کو راضی کرنے کے لئے بندوں کو راضی کر خود کو حافظ قرآن کر نمازی کر ہر سانس کے ساتھ عبادت کر عشق کرنے کی عادت کر جہاں ظلم دکھے وہاں دخل اندازی کر میرا نام حمد چودری ہے اور میری بات اگر آپ کو پسند آئی ہو تو شیئر کریں آپ شیئر کرتے ہیں اس لئے میں لکھ رہا ہوں اور آپ کے لئے روز ویڈیوز لانے کی کوشش کر رہا ہوں شیئر کرتے رہے ہیں لائک کرتے رہے ہیں سبسکرائب کرتے رہے ہیں لوگوں کو بتائیں جہاں